موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان دوبارہ آنکھ کھلی تو میں بدستور اسی کھو میں تھا آگ مدھم ہو چکی تھی مگر مکمل طور پر بجھی نہیں تھی پاہر تاریخ فضاء میں درختوں کے پتوں پر بارش تواتر سے برس رہی تھی یکا یک میں نے محسوس کیا کہ میرا سر کسی نرم و گداز چیز پر ہے یہ شاید کسی زانوں پر تھا پھر مجھے اپنے ہونٹوں پر بھی کسی نرمی اور گرمی کا احساس ہوا کسی کی سانس میرے رخصار سے ٹکرائی کسی کے ہونٹ مجھے بڑی نرمی سے بوسا دے رہے تھے میں تڑپ کر اٹھا سر میں شدید ٹیس اٹھی میں نے گھوم کر دیکھا اور سکتے میں رہ گیا میرے بلکل قریب ایک لڑکی موجود تھی آگ کی مدھم سرخ روشنی میں اس کے خدوخال دکھائی دے رہے تھے وہ درمیانی شکل و صورت کی تھی تاہم اس کے چوڑے رخصار کندھاری اناروں کی طرح دہک رہے تھے اس کے بال بہت گھنے اور لمبے تھے چوڑی پیشانی پر ایک طرف زخم کا چھوٹا سا نشان تھا اس نے شلوار کمیس پہن رکھی تھی دو پٹا بھی موجود تھا مگر وہ اس کے گلے میں لٹک رہا تھا وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی تم نے ایسا کیوں کیا وہ دکھی انداز میں بولی میں دیوانوں کی طرح ڈھوٹی رہی ہوں تم کو دیکھو میرے پاؤں بھی زخمی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں اس کی آواز بھرا گئی اور وہ فطرہ مکمل نہ کر سکی کون ہو تم میں نے کہا لڑکی کی آنکھوں میں نظر آنے والی حیرت اور پریشانی کچھ اور بڑھ گئی پھر وہ ذرا سنبھل کر بولی مزاخ کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے محروج محروج کون محروج اس کے آنکھوں کی پریشانی فضوتر ہو گئی لیکن اس نے ایک بار پھر کت کو سنبھالا اور ذرا مسکرا کر اور مجھے نیم باز آنکھوں سے دیکھا اور عدا سے بولی محروج میرا شوہر میرا شریک کے حیات میری زندگی کا واحد سہارا جو کج ادا ہے ستاتا ہے رولاتا ہے پھر بھی اچھا لگتا ہے اس کے لبو لہجے میں ہیدر آبادی آہنگ تھا میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں وہ اپنے ہوش و ہواس سے بہت دور نظر آتی تھی اس ویران جنگل میں اس مسلسل برشتی بارس میں اس کا یہاں پایا جانا اتنا ہی حیرت نا کو قابل فہم تھا جتنی وہ خود تھی اس کے لباس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اس ویرانے میں بھٹک رہی ہے اس کی پھول دار کمیس دو تین جگہ سے پھٹی ہوئی تھی کپڑوں پر سرخی مل کیچڑ کے داکھ بھی جا بجا تھے سب سے عجیب چیز اس کا لبو لہجہ تھا اس قسم کی زبان میں نے ایک دفعہ انڈین ہیدر آباد میں سنی تھی وہاں میں فرا اور عاطف ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے یہ کئی برس پہلے کی بات تھی وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لگاوٹ سے بولی دیکھو میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم کو نید آ رہی ہے تم خود کو کسی کپڑے کے ساتھ درخ سے باندھ لو تو اچھا ہوئیں گا مگر تم نے میری بات اچ نہیں مانی یہ تو شکر ہے درخ زیادہ اونچہ نہیں تھا ورنہ بہت چوٹ آتی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی اور مجھ پر کس شخص کا شبہ ہو رہا تھا پہرحال میں آقاموش رہا اس لیے میری کنپٹی پر بڑی ملائمت سے انگلیاں چلائیں اور بولی میں نے پٹی کر دی ہے خون بھی بند ہو گیا ہے مگر لگتا ہے ٹانکے لگنے کی ضرورت ہوئیں گا اللہ کرے ہم کل کسی بھی طرح اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے خابل ہو جائیں گے وہ گہری سنجیدگی سے بول رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہی درست ہے اس کے قریب بھی ایک جھولا سا رکھا تھا لگتا تھا کہ کپڑے کے اس جھولے میں اس کا سفری سامان ہے اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر گھمبایا اور کسی پودے کی دو تین شاخیں باہر نکالی ان شاخوں کے ساتھ لموترے پتے بھی لگے ہوئے تھے اس نے پتے شاخوں سے الہیدہ کیے اور بولی یہ ہے وہ بوٹی جسے ڈوڑنے گئی تھی میرا خیال تھا کہ یہ کہیں آس پچ اچھ ہوئیں گا لیکن کافی دور سے ملا سینے کی جلن اور پیٹ درد کے لیے ایک دم اچھی چیز ہے تم جیتنا کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے میں اب بھی خاموش رہا اس نے تھیلے کے اندر سی سے ایک چھوٹی سی سیل اور وٹہ نکالا ساتھ میں پلاسٹک کی بوتر بھی تھی جس میں پانی تھا اس نے پتوں کو مروڑ کر سیل پر رکھا اور وٹے سے انہیں پیسنے لگی ایسا کرتے ہوئے اس کا سارا جسم ملکورے لینے لگا بھیگے ہوئے لمبے بال آگے کو ڈھلک آئے اور زمین کو چھونے لگے اس کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی وہ مضبوط ہاتھ پیر کی صحتمن لڑکی تھی نکوش ذرا موٹے تھے تاہم انہیں بھی جاثبیت موجود تھی لگتا تھا کہ ذرا سی مشقت سے اس کے عارض انار کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں سل پر چند پتے رگڑنے کے بعد وہ ایک دم چونکی اور اس اپنا ہاتھ روک کر ناک سکوڑی اور کوئی سونگنے لگی یقیناً کھومے سے اٹھنے والی ہلکی بھو اسے بھی تنگ کر رہی تھی اس نے آگ میں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس کی روشنی میں احتیاط سے کھوکا جائسہ لینے لگی جلد ہی وہ بھوکا ماخص دوننے میں کامیاب رہی یہ بلی کا مردہ بچہ تھا جسے شاید کسے نرنے ہی مار ڈالا تھا اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی تھی لڑکی نے اس منظر پر افسوس کا اظہار کیا بہرحال مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے کسی طرح کی کراہت کھائے بغیر بلونگلے کو لاش کی دم سے پکڑا اور کھو سے باہر نکال کر جھار جھنکار میں پھینک دیا اس کے بعد اس نے متاثرہ جگہوں کو ایک گلے کپنے سے ساپ کیا اور تھیلے میں سے کوئی اتر کسک کی شیئے نکال کر کھو میں تین چار جگہ لگا دی اس سے بھینی سی خوشبو پھیل گئی میں نے اسے پہلی بار چلتے پھرتے دیکھا اس نے پاؤں میں کیچا اور رو جوگرز پین رکھے تھے جب وہ بلونگلے کو باہر جھار جھنکار میں پھینکنے لگی تو بارش کی بھوچاروں سے اس کا لباس بھی بھیگ گیا اس کی پھولدار کمیس اس کے جسمانی خد و خال کو نمائع کرنے لگی اس کا جسم غیر معمولی طور پر موزور تھا جیسے ہر حرکت پر لباس سے برسرے پیکار ہو رہا ہو وہ ایک بار پھر دو زونوں بیٹھ کر سل پر پتوں کو رگڑنے لگی دیکھو تم نے کیا کیا وہ اپنی روانے میں بولی میں تمہارے پیٹ کے درد کے لیے پریشان تھی اور تم نے اتنی بڑی چوٹ لگوا لی اور چلو اگر چوٹ لگیچ گئی تھی پھر وہیں تو رہتے وہاں سے بھاکھڑے ہوئے تمہاری یہی باتیں پریشان کر دیتی ہیں میں دل تو رونے کو چاہ رہا تھا لگتا تھا کہ بس اب گم ہو گئے تم وہ تو شکر ہے خجل خراب ہوتی یہاں پہنچی تو تھوڑی سی روشنی نظر آگئی وہ بولتی چلی جا رہی تھی یہ جنگل یہ بارش اور یہ تاریخ ہو جس میں آپ کی تلسماتی روشنی تھی کسی داستان کا منظر لگتا تھا دل میں واہمہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ واقعی لڑکی وجود رکھتی ہے یا پھر کوئی بسری دھوکہ ہے آسیب ہے میں جو کچھ بھی ہوں لیکن ٹھوس حقائق پر یقین رکھنے والا شخص ہوں ہر چیز کو سائنسی بنیادوں پر پرکھنے والا اور مفقوق الفطرت پسورات سے دور رہنے والا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ گوشت پوس کی لڑکی ہے اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جیتی آنکھوں اور پورے ہوش و ہواس میں دیکھ رہا ہوں اگر کوئی الجن تھی تو وہ یہی تھی کہ میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا ہوں اور یہ کونسی جگہ ہے جہاں میں موجود ہوں لڑکی نے پتوں کو پیس کر بلکل باریک کر دیا پھر اسے ایک پیالے میں ڈالا پلاسٹیک کی بوتل سے اس میں تھوڑا سا پانی ملایا اور میری طرف بڑھایا تاکہ میں چند گھونٹ پیلوں اس میں سے عجیب سی بنابات آتی بھو اٹھ رہی تھی میں نے پینے سے منع کیا نہ جانے یہ مخبوط الحواس لڑکی کیا بلا رہی تھی اس نے میرے انکار کا حکمی انداز دیکھا اور گہری سانس لے کر پیالہ ایک طرف رکھ دیا اچھا کوئی باتہ نہیں ٹھہر کر پی لینا وہ بولی پھر ذرا توقف سے کہنے لگی میرا خیال ہے تمہیں بھوک لگی ہوگی کچھ کھالو میں نے ایک بار پھر انکار کیا وہ علجتی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی تب اس نے آگے بڑھ کے میرے سر کی چوٹ کا معاینہ کیا اور قدر مطمئن انداز میں سر ہی لائیا میں تو تمہاری یہ چوب دیکھ کر ڈرچ گئی تھی اس نے کہا اور اچانک میرے گال کا بوسا لے کر پیچھے ہٹ گئی میں اس کی اس حرکت پر سر پٹا کر رہ گیا وہ آگ کے پاس ایک چٹائی بچھا کر نیم دراز ہو گئی انداز وہی تھا جو تنہائی میں ایک بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے یا محبوبہ کا اپنے چاہنے والے کے سامنے ہوتا ہے بادل مسلسل پانی برسا رہے تھے گاہے بگاہے گر چمک بھی ہوتی تھی یہ عجیب سا رومان انگیز افثانی ماحول تھا میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید دل میں خود محسوس کرتا لیکن میرے لیے تو اس سے سو گناہ زیادہ رومانیت بھی بے مائنی تھی میرے سینے میں دکھا جو دریاں بہ رہا تھا اس کی عذیت ناقابل بیان تھی لگتا تھا کہ میری شریانے ٹوٹ جائیں گی اور جسم کا ریشہ ریشہ جدا ہو جائے گا میں نے ایک بار پھر اس لڑکی سے پوچھنا چاہا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے مگر تب مجھے احساس ہوا کہ وہ پھر وہی جواب دے گی جو پہلے دیا تھا میں نے گفتگو کا انداز بدلا اور ٹوہ لینے والے انداز میں پوچھا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ہم کہاں ہیں وہ میرے بولنے پر خوش ہوئی اور دیوار کے سہارے بیٹھتی ہوئی بولی میرا خیال ہے کہ اب ہم ٹھیک راستے پر آگئی ہیں تمہیں پتا ہے نا پچھلے برس گرمیوں میں کچھے کے پاس بہت سے درختوں میں آگ لگ گئی تھی تین دن تک پیڑ جلتے رہے تھے یاد ہے نا ہاں ہاں میں نے کہا یہ جگہ نل پانی جانے والے راستے کی بلکل سید میں ہے ابھی شام سے پہلے مجھے نالے کے پار کچھ جلے ہوئے پیڑ نجر آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں ناک کی سید میں جانا چاہیے کتنی دیر میں پہنچیں گے میں نے پوچھا بارش رکھ گئی تو بلکل سویرے اچ نکل جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ سات آٹھ مل سے جیادہ کا سفر ہوئیں گا وہ اچ کو ہی کے معنیوں میں استعمال کرتی تھی میں نے سر کی چوٹ کو سہلاتے ہوئے کہا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا آس پار کوئی ہسپتال ہوتا تو اچھا تھا میرا خیال تھا کہ شاید اس کے جواب سے علاقے کی محلے وقوع کا اندازہ ہو سکے لیکن وہ مسکرائی اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولی حکم جی کا بس چلے تو یہاں کوئی حکیم وید بھی دکھائی نہ دے سب کچھ جنتر منتر سے کیا جائے ہاں بس ایک ڈاکٹر ہو اس کو ہمارے حکم جی نے اپنی تجوری میں بند کر رکھا ہو اس کو بس اس وقت نکالا جائے جب حکم جی صاحب خود بیمار ہوئے یا ان کے خاندان کے کسی بندے کو جرورت پڑے پتہ نہیں وہ کہاں کہاں کی باتیں کر رہی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا بس اس کی اوٹ پڑا گفتگو سے اتنا پتہ چلا کہ وہ میرے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ کسی نل پانی نامی جگہ پر جانا چاہ رہی ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ اور اس کا شوہر محفوظ ہو جائیں گے حکم جی نام کا شخص ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کہا وہ جہاں سے آئی تھی اس جگہ کا نام زرگا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئی تھی اس کی گفتگو کوئی دوران میں ہی کچھ آہٹے ہوئی وہ ایک دم چوکنہ ہو گئی اس کے انداز میں خوف کے بجائے ایک عجیب طرح کی حرارت اور چوکسی تھی آہٹے میں نے بھی سنی تھی بالکل یہی لگا تھا کہ جیسے کئی افراد ہمارے بالکل آس پاس موجود ہوں خانسی سے ملتی جلتی صدا بھی کانوں میں پڑی تھی یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ لڑکی نے اپنے جھولے میں سے ایک چھوٹے دستے کی کلہاڑی نکال لی اپنے دستے اور پھلکی بناوٹ کے سبب کلہاڑی خوبصورت نظر آتی تھی اس نے کلہاڑی مریتر بڑھائی اور پھر ایسی ہی ایک اور کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں سونت لی اس کی اکابی نکائیں کھوکے باہر تاریکی میں پیوس تھی اور سینہ پھول پچک رہا تھا اس نے دائیں ہاتھ سے پلاسٹکی بوتل اٹھائی اور اس کا پانی عد بجی آگ پر ڈال کر اسے بلکل مجھا دیا اس دوران میں اس کے کان باہر کی سنگل لیتے رہے باہر اب بارش کی مدم صدا کے سوا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کون ہو سکتا ہے میں نے سرگوشی میں کہا خانسی کی آواز تو آئی تھی اس نے کہا پر ہم یہ خین سے تو نہیں کہہ سکتے نہ کہ وہ خانسی اچ کی آواز تھی کبھی کبھی جناور کی آواز بھی تو ایسی ہوئے ہیں کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب کوئی مزید آہٹ آواز سنائی نہیں دی تو وہ ہولے سے باہر نکلی اور کھوکی دھانے کی اٹھگید کا جائزہ لینے لگی بارش ہے گوندہ باندی کی شکل میں ہو رہی تھی کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے سردی سے بچنے کے لیے خوشک لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دوبارہ آگ جلالی وہ میری طرح بڑی محبت سے دیکھ کر بولی تم بہت زیادہ تھک گئے ہو چوٹ میں دربی ہو رہا ہوں گا تم یہاں آپ کے پاس لیٹ کر آرام کرو میں جاگتی ہوں بعد میں میں تھوڑی دیر کے لیے سو لوں گی نہیں میں ٹھیک ہوں میں نے کہا لیکن وہ اسرار کرتی رہی میں آگ کی قریب لیٹ گیا وہ کھوکی دوسری دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی رہی چھوٹے دستے کی کلہاری اس کی قریب لکھی تھی میرے والی کلہاری پر وہ واپس جھولے میں ڈال چکی تھی میں لیٹ تو گیا تھا لیکن سو نہیں سکتا تھا یہ مقبوط الحواس لڑکی کلہاری بدست میرے سرانے بیٹھی تھی یہ کچھ بھی کر سکتی تھی پھر ذہن میں ایک اور اندیشہ سر اٹھا رہا تھا این ممکن ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے واقعی کچھ خطرناک لوگ ہوں وہ اس کا پیچھا کرتے یہاں تک آ سکتے تھے اور نتیجے میں میں بھی کسی غیر متعلقہ مصیبت کا شکار ہو سکتا تھا میرے سر پر پہلے ہی مسائب کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے اگر میں یہ کہوں کہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں تو بھیجانا ہوگا میں آنکھ کے قریب لیٹا رہا میرے سینے میں آنسوں کا آبشار گرتا رہا کھو سے باہر بارش ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی تھی میں عجیب مخمص میں سمیں تھا مجھے یہ رات یہ کھو یہ لڑکی یہاں تک کہ اپنا وجود سب کچھ جیتی جاتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا بہت زور سے بجلے کڑکی قرب و جوار لرز کر رہ گئے لڑکی نے کچھ اور لڑکی لکڑیاں آگ میں چھوک دی اور میری طرح مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا آگ کی مسلسل حرارت اور مسلسل خاموشی نے میری آنکھوں میں دھیرے دھیرے غنودگی بھر دی اپنے بے پناہ کرب سے لڑتے لڑتے میری آنکھ لگ گئی اندازل میں ایک ڈیڑھ گھنٹے تک سویا رہا آنکھ کھلی تو سینے پر بھاری بھوج محسوس ہوا کھو میں تاریکی گہری تھی آنکھ کی راکھ میں بس چھوٹی موٹی چنگاریاں چمک رہی تھی میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا تو وہاں لڑکی کا سر رکھا ہوا تھا میں نے لیٹے لیٹے لائٹر جلایا نیلگو روشنی میں اردگرد کا منظر دیکھا وہ میرے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی اس کا پورا جسم میرے جسم سے چھو رہا تھا اس کے نہایت گھنے بال میرے کندھوں اور گردن پر بھکرے ہوئے تھے میں جلدی سے اٹھ بیٹھا وہ بھی بیدار ہو گئی وہ چین سیکنڈ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تب اس نے اپنے سینے پر دوپٹہ درست کیا اور بال سمیٹنے لگی اس شاید میں بھی سو گئی تھی وہ ہولے سے بولی اس نے آگ دوبارہ جلائی آگ روشن ہوئی تو وہ بڑے دھیان سے میرے سر کی چوٹ کا جائزہ لینے لگی اس نے سر کی پٹی چھوئی اور بولی خدا کا شکر ہے خون رسنا بند ہو گیا ہے کیا پتہ ٹانکوں کی جرورت ایچ نہ پڑے خو سے باہر ابھی گہری تاریخ کی تھی بارش بند ہو چکی تھی بس کسی وقت بجلی چمک جاتی تھی میرے اندازے کے مطابق یہ رات کا آخری پہر تھا اچانک وہی آہٹ سنائی تھی جو میرے سونے سے پہلے سنائی تھی اس مرتبہ یہ آہٹ دھانے کے بلکل پاس سے ابری تھی اور خاصی واضح تھی یہ انسانی قدموں کی آواز لگتی تھی لڑکی نے اپنی کلہاری تلاش میں ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا وہ تھوڑی دور اس کے جھولے کے پاس ہی پڑی تھی اس سے پہلے کے وہ اٹھ کر کلہاری تک جاتی یکا جگہ ایک شخص کھو کے دھانے پر نظر آیا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی یہ منظر اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ چند سیکنڈ کے لڑکی بھی سکتا زیادہ سی رہ گئی رائیفل بدار سر کے بل سر پر بڑا سا پگڑ تھا اس نے طے بند کرتہ پہن رکھا تھا وہ بڑی بڑی موچھوں والا ایک کڑیر دیخاتی دکھائی دیتا تھا اس کا رائیفل پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اصلہ شناس ہے اور غالباً اسے چلانے کی ہمت بھی رکھتا ہے اس نے دانت نکو سے اور لڑکی کو مخاطب کر کے زہریلے لہجے میں بولا حکم جی کی حد سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے سلطانہ اتنی ہمت اور چالا کی دکھانے کیلئے تجھے دوسری تیسری بار جنم لینا پڑے گا پھر بھی جروری نہیں کہ تُو کامیاب اچھ ہو جائے لڑکی جسے سلطانہ کہا گیا تھا اپنی جگہ پتھائی ہوئی بیٹھی تھی وہ جانتی تھی کہ رائفل کا رخ اس کی طرف ہے اور اس کی کوئی بھی غلط اسے نقصان پہنچا سکتی ہے کیا چاہتے ہو تُو وہ بولی میں چاہنے یا نا چاہنے والا کون ہوتا ہوں چاہنے والا تو وہی تمہارا عاشق گورا صاحب ہے اور وہ تم کو اپنی جورو بنا کر اچھ رکھے گا چلو شاباش اٹھو اب تم کو واپس جانا ہوئیں گا نہیں میں ہرگج نہیں جاؤں گی وہ سینہ تان کر بولی ہر کسی کو پتا ہے کہ میں بیہتہ ہوں بیہتہ پر حکم جی کا ادھکار ہے اور نہ ان کی یار دوست کا لیکن وہ تمہیں بیہتہ نہیں مانتے پندت جی نے فیصلہ دے دیا ہے اور تم بھی اس فیصلے کو اچھی طرح جانتی ہو میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتی کہ پندت نے اپنے دھرم کو مون کی ناک بنایا ہوا ہے حکم جی کے اشارے پر وہ اس ناک کو جدھر چاہے موڑ لیتا ہے پکواس بند کر ورنہ یہ تیری گڑی چمریوں دھیڑ کر اس میں بھوس بھر دیں گے ایسی سجا دیں گے کہ مر کر بھی چین نہ پائے گی اب بھی وقت ہے جا کر حکم جی کے پاؤں میں گر جا اور گرگڑا کر معافی مانگ لے حارون تو جانتا ہے کہ میں کس ماں کی بیٹی ہوں مر جاؤں گی پر عجت کے لٹیروں کے آگے سر نہ جھکاؤں گی مجھے شرم آ رہی ہے تیرے کرتوتوں پر کہنے کو تو تو مسلمان ہے پر حکم جی کے پھینکے ہوئے بے غیرٹی کے ٹکڑے کھا کھا کر تیرا جمیر مر گیا ہے جو بندوخ تُو نے میری طرف اٹھائی ہوئی ہے یہ ان لوگا کی طرف اٹھا جو تیری آنکھوں کے سامنے دن رات سکینہ اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کی عجت کے جنازے نکال رہے ہیں بکواس بند کر حرام جادی جبان کھینچ لوں گا یہی وقت تھا جب میری آنکھوں کے سامنے برگ سی کوند گئی اجتیار میں آ کر بندوخ بردار تھوڑا سا آگے آیا تھا لڑکی نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا وہ تیزی سے جھپٹی اور اس پر جا پڑی بندوخ بردار جس لڑک بندوخ بردار جس کا نام لڑکی نے حارون لیا تھا اس حملے کے لئے بلکل تیار نہیں تھا دونوں اوپر نیچے گرے لڑکی نے بندوخ کی نال پکڑ کر اوپر اٹھا دی حارون نامی وہ شخص فائر کرتا بھی تو کولی کھو کی چھت میں کہیں لگتی بہرحال اس نے فائر نہیں کیا شاید اسے موقع نہیں ملا یا پھر حمد نہیں ہو سکی جلد ہی بندوخ بردار سنبھل گیا اس نے پلٹا کھا کر لڑکی کو اپنے نیچے کر لیا اور بندوخ کو کسی لاتھی کی طرح لڑکی کی گردن پر آرہ رکھ کر اس کی گردن دبانے لگا وہ بھرپور مضاہمت کر رہی تھی میں مزید اپنی جگہ پر بیٹھا نہیں رہ سکا میں نے بندوخ بردار کے کرتے کا کالر اکب سے پکڑ لیا اور اسے لڑکی پر سے کھینچنے کی کوشش کرنے لگا وہ خاصہ زوراور تھا ٹس سے مس نہیں ہوا اس کا پگڑ کھل گیا اور گلے میں پڑا تھا میں نے لکڑی سے اس کے سر پر چوٹ لگائی اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر پوری طاقت سے پیچھے کی طرف کھینچا یکنا مسل لڑکی کو چھوٹ دیا اور وحشینا اندازمی مجھ پر جھپٹ پڑا اس نے بندوخ کے چوبی دستے سے مجھے ذرب لگائی یہ ذرب میرے چہرے پر لگتی مگر میرے پیچھے ہٹنے سے میرے کندے پر لگی میں لڑ کھڑا کر پشت کے بل گر گیا وہ مجھ پر پل پڑا اور بندوخ کے دستے سے مجھے اندھر دھن مارنے لگا میں نے کچھ ذرب اپنی کلائیوں پر روکی کچھ میری پسلیوں پر اور کچھ سر پر لگی سلطانہ نامی لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو بپریوی شیرنی کتا بندوخ بردار کی طرف آئی وہ آقب سے اس سے چمٹ گئی چلانے لگی چھوڑ دو اس کو میں کہتی ہوں چھوڑ دو میں تمہاری جان لے لوں گی کتے حرام جا دے وہ جیسے دیوانی ہو گئی تھی اس کے لمبے بال دائیں بائیں لہرہ رہے تھے اس کا توانا جسم ایک دم سرکش نظر آتا تھا بندوخ بردار حارون میں اس کی طرح مڑے بغیر اسے کونی سے شدیر ضرب لگائی وہ اپنا مو پکڑ کر کئی فٹ پیچھے جا گیری جہاں وہ گری تھی وہیں پر چھوڑے دستے کی کلہاری پڑی تھی ایک لہزے میں لڑکی نے کلہاری پکڑی اور واپس بندوخ بردار پر چھپٹی اس مرتبہ اس نے بے درے بندوخ بردار کے سر کو نشانہ بنایا کلہاری اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگی ہڈی اور لوہے کے تصادم کی آواز صاف سنائی دی یکا یک بندوخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما اور میرے پہلوں میں گرا لڑکی دیوانا وار اسے کلہاری سے ضربے لگانے لگی تاہم اب وہ کلہاری الٹی طرف سے استعمال کر رہی تھی کند لوہے کی چوٹوں نے دیکھتے ہی دیکھتے حارون نامی اس حملہ آور کا چہرہ لہو لہان کر دیا وہ ایک دم اردہ دکھائی دینے لگا تھا میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کا ہاتھ روکا وہ اب بھی بپری ہوئی تھی میں اسے پیچھے لے گیا اسے کھوکی دیوار کے ساتھ لگا دیا وہ شولہ فشا نظروں سے بے ست پڑے پندوق بردار کو دیکھتی رہی اس کی سانس چل رہی تھی لیکن وہ گہری بےہوشی میں دکھائی دیتا تھا وہ کچھ دیر تک خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی پھر اس نے کلہاری ایک طرف پھینکی اور کھوکی دیوار کے ساتھ پھسلتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپایا اور ہچکیوں سے رونے لگی جو تمہیں نقصان پہنچائے گا میں اسے نقصان پہنچاؤں گی میں اس کی جان لے لوں گی میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی کچھ نہیں ہونے دوں گی اگر تمہیں کچھ ہوئے گا تو اس وقت ہوئے گا جب میری لاش گر چکی ہوئے گی وہ اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھی اور ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی دوستو پرے سرار رنگ اختیار کرتی ہوئی یہ داستانِ ہوش روبہ ابھی جاری ہے اگلی کی سننا مت بھولیے گا صرف اردو داستان پر